سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے نگران حکومت نے سرچوڑ لیے وزیراعظم انوارولہ کاکڑ کی سربراہی میں سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف جنرل آسیہ منیر اجلاس میں شریک نگران وفاقی وزراء اپکس کمیٹی ممران کی بیشرکت اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ مادنیات، ذرات، کانکونی سمیت مختلف شعبہ جات کے منصوبے بھی زیر خور تمام غیر قانونی تارکین اب ہوں گے اپنے وطن کے مقین غیر قانونی تارکین کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے 27 دن باقی یکم نومبر سے قانون حرکت میں آئے گا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے جی پورٹ کیا جائے گا نگران وزیراعظم انمارو حق کاکر کی زیر سدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ہم فیصلے تمام غیر قانونی تارکین کو یکم نومبر تک پاکستان سے نکلنے کی ڈیٹ لائن یکم نومبر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے کاروبار اور جائدادیں ضبط کر لی جائیں گی غیر قانونی افراد کو رہائش یا سہولت دینے والوں کے خلاف بھی کارے وائی ہوگی دس اکتوبر سے پاک افغان بارڈر سے نکل و حرکت کمپیٹرائزش ناکری کارڈ ای تذکیرہ پر ہوگی یکم نومبر سے نکل و حرکت کی اجازت صرف پاسپورٹ اور ویسا پر ہوگی پاکستان کے پاس ایک ہی آپشن ہے ہمیں چیننجز کا مقابلہ کرنا ہے پاکستان کی جان و مال دوسرے ملک اور دنیاوی مفات سے مقدم ہے ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید آسم نیر کی گفتگو آرمی چیف کا اجلاس میں عوام پر ہر ممکن توجہ مرکوز کرنے پر زور بولر ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے آرمی چیف جنرل سید آسم نیر نے آخر میں شہر مشرق ڈاکٹر لاما محمد اقبال کا شہر بھی پڑھا کہا نہ سنجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو نکالنے کے لیے ٹاسک فورس بنائی جائے گی غیر ملکیوں سے متعلق معلومات ویب پورٹل اور یو اے ان ہیلپ لائنٹ پر دی جا سکیں گی معلومات دینے والوں کو انا ملے گا نام سے غیر راز میں رکھا جائے گا ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں مزید فیصلے زخیرہ اندوزی، سمگلنگ، حوالہ ہنڈی اور بیلی چوری پر کوئی ریایت نہیں ہوگی غیر قانونی کاروار اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی ایپکس کمیٹی اجلاس کے بعد نگران وزر داخلہ صرف راز بکٹی کی نیوز کانفرنس بولے رامہ سال چوبیس خودکش حملے ہوئے چودہ افغانوں نے کیے اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی پہلی سماع چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی اوفیسلس شگرن ایڈ خصوصی عدالت کے جج ابول حسناز ذلکر نین کے سامنے پیش چیرمن تحریک انصاف کے بکلہ نے ٹرائل روکنے کی درخواست دائر کر دی مواقف اختیار کی اگیا کے جیل ٹرائل اور ان کیمرہ سماعات کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہے اس لئے ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے اور ٹرائل روکا جائے سماعات نو اکتوبر تک ملتوی آئندہ سماعات پر فرد جرمائد ہونے کا امکان سابق وزیراعظم شہباز شریف آت سے عوامی رابطہ موہم شروع کریں گے لاہور میں قومی اسملی کے اپنے حلقے میں جائیں گے پارٹی کارکنان اور احدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے پارٹی ورکر سے خطاب بھی متوقع کارکنوں اور عوام کو نواز شریف کے استقبال اور مستقبل کے ایجنڈے پر احتمال ملیا جائے گا شاہد خاکان کے نواز شریف سے ملاقات کے بعد بھی تحفظات برقرار شاہد خاکان عباسی کی لندن میں حسن نواز کے دفتر میں نوم لی کے قائد سے ملاقات میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف سے کوئی نرازی نہیں پاکستان میں نئی سیاسی جماعت کے ضرورت ہے اور یہ بنے گی ہر جماعت تین سال میں اقتدار رہ چکی ملک کی مسائل حل نہیں ہوئے وہ نواز شریف کے ساتھی ہیں لیکن ان کی غیر موجودگی میں کام کرنا مشکل ہے نواز شریف کے استقبال اور موجودہ حالات میں انتخابات کے حق میں نہیں شخصیت پرستی میں ڈوبے رہنے سے ترقی ممکن نہیں کارکردگی کی بینہ پر ہی نظام چل سکتا ہے عوام کی شخصیت پسندی اور موروسی سیاست پر آئے جمہوری نظام اور حق داروں کو آگے لانا وقت کی ضرورت قرار ملکی ترقی کے لیے موروسیت کے خاتمی کی ضرورت پر زور بزرگوں نے نوجوانوں کو قابل شخصیات کو حکومت کا موقع دینے کی تلقین کرتے پریکٹیس انڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کا تحریری حکم ناما جاری زمان وردگ نے سپریم کورٹ میں تحریری دلائل جمع کروائے آئندہ سماعت پر مزید دو درخواست بزاروں اور سپریم کورٹ بار کے دلائل ہوں گے آئندہ سماعت پر سیاسی جماعتوں کے وقلہ کو بھی سنا جائے گا پی ٹی آئی وکیل عزیر بھنڈاری نے استدا کی پروسیجر ایکٹ برقرار رکھا جاتا تو عدالتی فیصلوں کو تحفظ دیا جائے چیف جسٹس نے کہا آئین کے دیابچہ میں لکھا ہے حاکمیت اللہ تعالی کی ہے اللہ کا تفریز کردہ اختیار منتخب نمائندے استعمال کریں گے پارلیمان نے مشاورت کرنے کا کہہ کر عدویہ پر کون سا حملہ کر دیا اگر وہ اپنی مرضی چلائیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا ازیر بھنڈاری کے دلائل مکمل سماعت لو اکتوبر تک ملتوی نگران وزیراعلا موسیل نقفی کی پنجاب کابینہ کے ہمراہ راولپینڈی چیمبر آف کومرس آمد موسیل نقفی نے بیسنس ویمنز سمال اور میڈیوم انٹرپرائزز اور کورٹیج انڈسٹریز کے ڈسپلی سینٹر کا سنگی بنیاد رکھ دیا وزیراعلا موسیل نقفی کی راولپینڈی چیمبر آف کومرس کی اتداروں سے بھی ملاقات بیسنس کمیونٹی کو سرکاری اسپتال لینے اور خود ہی چلانے کی پیشکش موسیل نقفی کا سنٹرل بیسنس ڈسٹرک اتھارٹی کا دائرہ کا راولپینڈی تک بڑھانے کا بھی اعلان موڈی سرکار ہندوستانی جمہوریت کا گلہ گھونٹ کر آمریت قائم کرنے کے در پہ بھارتی حکومت عالمی میڈیا میں ہندو انتہا پسندی کے خلاف بڑتی آوازوں پر بوک لاہٹ کا شکار موڈی سرکار چائنہ فنڈنگ کا بہانہ بنا کر میڈیا کا گلہ گھونٹنے لگی گزشتہ روز نیوز پلک کی ریپورٹ کے مطابق تیس صحافیوں کے گھروں اور دفاتر پر چھاپے مارے گئے چین کی جانب سے متعدد صحافیوں کو فنڈنگ کا الزام لگا کر موڈی سرکار صحافت کے تقاضے بھول گئی معروف بھارتی صحافی ابیشر شرما کے گھر پر بھی چھاپا مارا بھارتی اسپتالوں کی حالت انتہائی ابتر بارہ بچوں سمیر چوبیس افراد ہلاک پاتی ریاست مہاراشتہ میں واقعہ پیش آیا ورسا کا کہنا ہے کہ مریض عدویات نہ ملنے سے دم توڑ گئے انکو بیٹرز کام نہیں کر رہے تھے ڈاکٹرز نے بچوں کو چیک نہیں کیا اگست میں ممبئی کے ایک اسپتال میں بارہ گھنٹے میں سترہ مریض ہلاک ہو گئے تھے دو سو چونتیس سال میں پہلی بار امریکی ایوانی نمائدگان کے سپیکر کے خلاف تحریکی عدم اعتماد کامیاب ریپبلکن سپیکر کیون مکھارتی کو بزریا ووٹنگ گہدے سے ہٹا دیا گیا سپیکر کو ہٹانے کی تحریک دو سو سولہ ووٹ سے کامیاب مخالفت میں دو سو دس ووٹ پڑے بغاوت کی خیادت فلرڈر کے ریپبلکن اور مکھارتی کی مخالف میٹ گیٹس نے کی سپیکر پر مفاقی خراجات میں کمی کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کرنے کا الزام بغاوت کی پبلکن نے پیٹرک ہنری کو مقامی سپیکر نام صد کر دیا نئے سپیکر کے انتخاب کے لیے ایوان میں اگلے ہفتے ووٹنگ ہوگی